بسم اللہ الرحمن الرحیم جاستان اللہ علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب لائی پروگرام اس وقت میرے ساتھ موجود ہے اس وقت عمران خان کے سپوکس پرسن اور آپ کو پتہ ہے جتنے بھی کیسز ہیں عمران خان کے اس وقت ان کے جو لیگل سپوکس پرسن ہیں اور ان کیسز کے پر بات کرنے کے لیے میڈیا میں اور ہر جگہ ہمارے ساتھ شیر افضل مروت صاحب موجود ہے بڑے تگڑے قسم کے وکیل ہیں آپ نے ان کا پچھلا انٹریو دیکھا اور بہت پسند کیا لوگوں نے بارہاس پہ بات کی سیاسی ان کی ایک کریئر ہے اس کے علاوہ لوہ پہ بڑی گریپین کی اور ظاہر ہے اتنے لیول پر پہنچے تو پھر مخالفت بھی بہت سے شروع ہو جاتی ہے اس وقت اور اس وقت جو شہرام ترکی کا معاملہ چل رہا ہے عمران خان کے تمام کیسز چل رہے ہیں عمران خان کے اس وقت تو کیسز کی ان کے وکلا کو سمجھ نہیں آرہی ججز کو سمجھ نہیں آرہی ایسا ج دال بننے کی کوشش کی جارے لیکن جہاں عمران خان کھڑے ہیں کبھی وہ راولپنڈی لاہور اور پاکستان کے سب شہروں میں کبھی نیب کبھی ایڈیشنل کبھی ہائی کورٹ اسی طرح عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے اس وقت یہ بھی ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے اور ان میں شہر افضل جو ہے سر فرست ہے ان کے پاس بڑی اہم معلومات بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کچھ چھوٹے سے سوالات شہر افضل بھائی السلام علیک والیکم السلام جی سبھی اچھا سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں جی شہرام ترقی کا جو معاملہ ہوا ابھی ان کے جو چوکیدار ہے اس کی طرف سے ایک ایف آئی آر بھی جمع ہوئی آپ اس میں سارا دن آج مسروب بھی تھے پولیس تو ڈاکو بن چکی ہے وہاں سے چالیس لاکھ روپے بھی لے گئے ان کا سیف بھی انہوں نے لوٹ لیا زیورات بھی لوٹ گئے یہ معاملہ ہے کیا اصل میں شہرام ترقی جو ہیں پی ٹی آئی کے منسٹر رہے کے پی میں دو دفعہ اور ان کا خاندان پی ٹی آئی سے وابستہ ہے سوابی سے ان کا تعلق ہے اس کے انکل ہیں چچا ہیں اس کے محمد علی ترقی جو ان آیام میں حج پہ گئے ہوئے تھے جس کا گر جو ہیں ایف سیون کے پوش علاقے میں ہیں اسلام آباد میں انہوں نے جو ہیں آہ محمد علی ترقی کے گھر پہ آہ بائیس جھنکو جو ہیں آہ ریٹ کیا اور آہ ریٹ کرتے وقت نہ ان کے پاس کوئی وارن تھا نہ کسی ایف آئی آر میں مطلوب تھے آہ جو آہ چوکیدار نے بیان دیا اور جو انہوں نے آہ کیمرے سے آہ شناخ کی آہ یا جو ان کی آہ ان کے سامنے تصابیر رکھی گئی تو اس سے علم ہوا کہ یہ ریٹ جو تھا ہوا آئی جی اسلام آباد کی سربرائی میں ہوا تھا اور جس میں ایس ایس پیز رنگ کے آفیسر تھے چبیس پولیس آلکار تھے جس میں گاڑی جو ہیں ان کی شنافت ہو چکی ہے جن گاڑیوں میں پولیس والے آئے تھے انہوں نے ایک لگ بگ ساڑھے گیارہ بجے رات کو جو ہیں آہ ایف سیون میں آہ محمد علی ترقی کے گھر پہ آہ ریٹ کیا اور زبردستی جو ہیں دیوار پلانگ کے اندر گز گئے آہ دو نوکر موجود تھے جن میں سے آہ دونوں کو اٹھا کے انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا ان سے چابیاں گھر کی مانگی گئی جو انہوں نے نہیں دی آہ جس پہ انہوں نے گھر کے تمام دروازے توڑ دیئے وہ ساری ویڈیوز ہمارے پاس ہیں اور دروازے توڑنے کے بعد جو ہیں گھر میں لوٹ مار شروع کی اور آخیر میں جو محمد علی ترقی کا اپنا جو کمرہ ہیں جس میں ایک سیف ہیں اس کی ویڈیو جو ہیں وہ اب میڈیا پہ ایویلیبل ہیں پانچ فلٹ آہ ہائٹ کا وہ سیف ہیں سیل کا بنا ہوا تھا یا فولات کا آہ جس کو کولنے میں یہ ناکام رہے تو اس کیلئے خرادی کو بلایا اور انہوں نے جو ہیں وہ سیف کاٹھی اور اس کے اندر سے سونے کے ڈبے جو ہیں وہ ویڈیو میں بھی نظر آ رہے ہیں خالی ڈبے پڑے ہوئے ہیں اور چالیس لاکھ روپے کیش پڑا تھا اس کے علاوہ گھر کے دیگر کمرجات سے انہوں نے لیپ ٹاپس دو لیپ ٹاپ تھے دو آئی فون تھے یہ آہ بھی اٹھائے سات تیلوں میں بھی سامان لے گئے درخواست آپ نے شاید دیک کی ہوگی جو کمپلینڈ کی طرف سے ظاہر ہوئی یہ قانون کی نظر میں آہ جو ہیں یہ ڈکیتی کی کہلائی جاتی ہے اور یہ ڈکیتی قانون کے محافظوں نے اور جو قطوال اشار ہیں انہوں نے یہ اس گھر میں ماری جس پہ جو ہیں میں نے آہ ان کی طرف سے آہ ڈکیتی کی اف آئی آر کیلئے آہ درخواستانے میں جمع کر آئی آہ لیکن تھانے والوں نے اپنے آئی کے خلاف کیا جورت ترمی تھی جس پر ہم بائی سے میں ایک سافی سو جس ساف پیس کے پاس گئے فاصل جج صاحب نے پولیس سے رپورٹ طلب کی اور پولیس کے جس افسر نے یہ رپورٹ جمع کی تھی اس نے کمال کر دیا کہ اس نے وہاں جانا گھر میں گسنا یہ ساری چیزیں جو ہیں مان لی تھی تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی عدالت کی لیے بھی آسانی ہوگی وہ تیری رپورٹ میرے پاس موجود ہے جی جی تو عدالت کو ویڈیوز بھی کائی گئی اور یوں یہ تمام چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ عدالت نے آئی جی اسلام آباد ایس ایس پی سی ٹیڈی ایس یا شلاف ڈکیٹی کے تحت ایف آئی آر کے حکم جو ہیں سادر کر دیا ہے حکم بھی اپنی ڈیا پہ اویلیبل ہیں جو فاضل عدالت میں جاری کیا ہے یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے آپ کی کہ آپ نے انہیں پولیس جس طرح لوٹ رہی ہے گھروں میں عمران خان بھی کہہ چکے بارہا تو آپ نے تو واقعی ڈاکو ثابت کروا دی ہے آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے اچھا اب یہ آپ سے سوال عمران خان کے کیسز کے متعلق آپ کو بتا ہے اس وقت عمران خان کے کتنے کیسز ہیں اور کتن اہم کیسز ہیں اور ان میں جو سب سے خطرناک کیونکہ ابھی تو وہ ڈی اے جی کے پاس بھی چھے آپ کو پتا ہے مختلف آہ انویسٹیگیشنز میں جا رہے ہیں تو سب سے خطرناک کیس کونس ہے تھوڑی چیز کی تفصیل لوگ جاننا چاہتے ہیں جی میں سب کو پورے عوام کو آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی کیسز ہیں آہ خان صاحب کے خلاف تقریباً کل تک ایک چو اٹاسی ہو گئے تھے آج کا علم نہیں ہے کیونکہ روز بڑھتے جا رہے ہیں آہ یہ تمام کیس کیسز جو ہیں ہم عدو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کچھرا یہ کچھرا کیسز کسی ایک کیس میں کوئی جان نہیں ہے کیسز میں اگر کسی میں جان ہوتی تو خان صاحب کب کی دریفتار ہو چکے ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان ایک سو اٹاسی کیسز میں ان کا مقصد یہ ہے کہ خان کو بگائیں تکائیں اور اس کے پاس وقت ہی نہ رہے کہ وہ اپنے پارٹی کی طرف توجہ دے سکے یا وہ عوام پاکستان کو اس الیکشن کے موقع پہ آہ اپنا جو ان کی آہ جو ان کا پلان ہے جو آہ منفیسٹ ہیں وہ ان کے سامنے رکھ سکے یہ ان سب داستانوں کے پیچھے مہرے کیا ہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو اور بی ٹی آئی کی قیادت کو جو ہیں الیکشن کمپین سے جو ہیں روکا جائے اچھا یہاں پہ سب سے جو بڑی اہم بات ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر کہا کہ عمران خان نے آپ کو پتا ہے جو عاصم منی صاحب اس وقت دی جی آئی سے انہوں نے اس لئے اٹھایا تھا کہ وہ کوئی دے رہے تھے بہت بڑی کرپشن کا ثبوت گشرا بی بی کا ملک ریاض کے ہار کا اور عمران خان کے وہ سارے ثبوت موجود ہیں ان کی کرپشن کے تو کیا وہ جو باتیں کرتے ہیں اس پہ انہوں نے کوئی کیس بنانے کی کوشش کی جی آہ دیکھیں میں نے اس دن بھی کہا تھا پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ سٹھی آئے ہوئے ہیں وہ ان کے پاس دیکھیں کسی پہ اپنی الزام لگانے آپ نے کرپشن کیے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی یہ الزام جو ہیں بچھرہ بی بی یا آہ خانسہ پہ لگا رہے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کتنی رقم ان دونوں نے لی ہیں اس ایک سو نوے ملین میں سے کرپشن تب ہوتی ہے نا جب آپ سرکار کے پیسے کو اپنے اپنے آہ فائدے کیلئے استعمال کرتے ہیں تو یہ بتائیں گے قوم کو کہ کتنی رقم جو ہیں وہ خان صاحب مستفید ہوئے یا ان کی بیگم مستفید ہوئے زیرو ہے وہ تو بلکل وہ تو کچھ ہے ہی نہیں ایک سو نوے ملین کہاں گئے کتان میں جمع ہوئے ہیں نمبر بان وہ رقم کئی گئی نہیں ہے وہ آج بھی موجود ہیں نمبر بان نمبر دو بات یہ ہیں کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے بعد ان کا الزام یہ ہیں کہ چونکہ یہ ملک ریاض کے اقصاد کی مد میں سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے تو لہٰذا آہ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جو ہیں جو زمین دی گئی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے لیے وہ کنسیڈریشن تھی گوڈ اناف اب دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو زمین دی گئی یہ زمین قوم تصرف میں لایا اس لئے استعمال کی خان صاحب نے اس کے کسی اہل خانہ نے کوئی ذاتی فائدہ اس سے اٹھایا قوم کو اس نے چیری ٹیبل ٹرسٹ کی طرح قوم کو دی اور اس پہ جو ہیں خاتم النبیئین یعنی جو نوبل کاز ہیں اس مقصد کیلئے اس یونیورسٹی کو فاؤنڈ کیا بنیاد ڈالی اب اس دوسرا خوال کا جواب یہ ہیں کہ ملک ریاض کی وہ زمین یا اس کی جو بھی سپورٹ تھی وہ کسی پرسنل کاز کیلئے کسی نے استعمال کی جواب ہیں بگ نو اب تیسر تیسر سوال یہ ہے کہ کرپشن تب ہوتی ہے جب کوئی شخص اپنے عوضے کا استعمال اپنے ذاتی فائدہ کیلئے کرتا ہے یہ زمین کھوڑ لیں یا آسمان جو ہیں آسمان پہ چڑ جائیں ان کو یہ ایمیڈنس کہیں سے نہیں ملنی ہے کہ خان صاحب نے یا اس کے خاتون خانہ نے اس میٹر میں جو ہیں کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا ہے جناب بلکل صحیح اچھا یہ بتائیں کہ ابھی شہباز شریف نے رات کو تقریر کی وہ کہہ رہے تھے جی کہ نگران حکومت جو آئی ہے آ رہی ہے وہ فیصلہ کرے گی عمران خان کے تمام کیسز کا اور اس میں تین پارٹیاں اس میں جے یو آئی مسلمی نون اور پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے لوگ نگران حکومت میں شامل ہی نہیں اور جو آئیں گے مولانا فضل ریوان صاحب اور شہباز شریف اور زرداری صاحب جیسی ذینی حالت لے کر وہ فیصلہ کریں گے عمران خان کے کیسز کا پہلے تو یہ تھوڑا بتا دے کہ یہ نگران حکومت پہ کیونکہ آپ کا سیاسی بیک گراؤن بھی یہ بہت بڑا نگران حکومت پہ تھوڑا سا میں بتا دے اور تھوڑا سا یہ بتا دے کہ وہ کیا فیصلہ کر سکتے ہیں دیکھیں نگران حکومت قانون اور آئین کے تحت اس کا کام ہے کہ نیوٹرل ریک کے الیکشن ہونے کے اس عمل کو جو ہیں فیسیلیٹیٹ کریں اب یہاں پہ قانون آئین یہ کہتا ہے کہ یہ صوبوں میں چیف منسٹر اور اپوزیشن ریڈر کے اتفاق کے رائے سے چیف منسٹر آتا ہے اور چیف منسٹر پھر جو ہیں اپنی آہ سوابیت کے مطابق نیوٹرل لوگوں کا آہ انتخاب کر کے ان کو کیا ٹیکر منسٹر بناتا ہے اور یہی آہ پراسس جو ہیں وہ مرکز میں ہیں کیپی اور پنجاب میں آہ جو ہیں آپ سب پوری قوم کے سامنے ہیں کہ آہ جو وزرائے وزرائے آلہ آئے اور پھر اس کے بعد جو نگران حکومتیں آئی ہیں وہ کیپی میں تقسیم کی ہیں اتنے لوگ جیو آئی کے ہیں اتنے لوگ ان پی کے ہیں اتنے لوگ پیپل پارٹی کے ہیں اور آپس میں اب آج کل یہ لڑ بھی رہے ہیں پنجاب کی بھی نگران حکومت کا آپ کو پتہ ہیں چون چون کے ان لوگوں کو لایا گیا جو کہ پی ٹی آئی کے مخالفین تھے پی ٹی آئی دشمن تھے اور جو پنجاب میں انہوں نے آہ عملا ثابت کیا ہیں کیپی میں عملا ثابت کیا ہیں کہ یہ نگران نہیں ہیں بلکہ یہ ان کے حرکارے ہیں اور جو آج کل ان صوبوں میں حوام کے حقوق کو یہ سلب کر رہے ہیں اور جو جس جبر کا یہ مظہرہ کر رہے ہیں تو لہذا اگر مرکز میں جو بھی حکومت آنی ہے کوئی توقع نہیں ہے پی ٹی آئی کو کہ جو نگران حکومت آئے گی وہ کوئی نیوٹرل لوگوں پر مشتمل ہوگی وہ اپنے گمارشتوں کو جو ہیں کیارٹیکر کے طور پر مطارف کرائیں گے اور پورا جو نظام ہیں آہ وہ آج کل ان لوگوں کی مدد کر رہا ہے اور اس کا یہ بے دردی سے بیجا استعمال کر رہے ہیں بلکل نظام سے آپ نے یاد کر رہا ہے ایڈیشنل سیشن جاج ہمائیوں دلاور برنو سے تعلق فضل الرحمن کی پارٹی جے یو آئی آپ کے ساتھ تو تعلق کلامی بھی ہوئی عدالت کے اندر پھر اطا تارڑ بھی وہاں موجود تھے وہاں پہ جب یہ سارا معاملہ تھا اور ابھی جو ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر جو ان کی فیس بک کی پوسٹ آ رہی ہے ٹویٹر کی آ رہی ہے خاص طور پر ایک پوسٹ تو بڑی خطرناک تھے بھی میں نے ویلاغ میں بات کی کہ وہ زمان پار جسے مرشد چوک کہہ رہے جس انسان ہو گیا مطلب اس طرح کا بندہ اتنا بائس آدمی جس کی یوں سرعام ثبوت ہو اس پہ آپ کیا کہیں گے گزارش یہ ہے کہ جو باتیں میری اور ان کی بیچ ہوئی تھی اس پہ تو میں پہلے بول چکا ہوں اس وقت جو ہیں ہمیں کوئی علم نہیں تھا کہ جو فاضل جج صاحب ہیں اس نے اپنے فیس بک کے کاؤنٹ پہ ٹائم لائن پہ اس طرح کا متنازہ مواد جو ہیں اپلوٹ کیا ہوا ہے جی اس کا علم ہمیں کل ہوا دوپیر کے بعد جس پر مشاورت کے بعد میں نے اپنی ایک ویڈ جاری کی جو مواد سامنے آیا ہیں یہ کنفرم ہوا ہیں یہ اینی کا ایک آنٹ ہیں جو اس کو انہوں نے فوراں لاک کر دیا تاکہ کوئی اور ریٹریو نہ کر سکے لیکن سنکڑوں لوگوں نے اس کو ریٹریو کیا اوریجنل ایویڈنس جو ہیں ہمیں بیجی اور پھر ہم نے خود اس کا جو متعلق لوگ ہیں ان سے اگزامینیشن کرایا اچھا تو یہ چیز واضح ہیں کہ جو آ ایک آنٹ ہیں وہ فاضل جج صاحب کا ہی ہیں مجھے حیرت اس بات پہ ہیں اور بہت ہی دکھ ہیں کہ تقریباً کم و فاضل جج صاحب کو اٹھارہ سال یا سترہ سال ہو گئے ہیں اس عدلیہ میں بطور جج اور ان کو علم ہے کہ جج صاحبان کا کنڈکٹ جو ہیں وہ یہ ایفورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ پہلے تو اس طرح کا انٹریکٹ کریں عوام کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو تو آپ چھوڑیں کسی بھی سیاسی شخص فرد یا ادارے کے خلاف اور ان کے کوئی کمنٹ جو ہیں وہ سریحاً مسکنڈکٹ کے زمرے میں فعل کرتے ہیں جس انداز میں آہ خان صاحب کی تضحیق کی ہیں ویڈیوز کے ذریعے یا پوسٹ کے ذریعے یہ انتہائی ہمارے لئے تشویش کا باعث ہیں اور یہ چیز نظرانداز نہیں کی جا سکتی ہے جب اتنے تاثب سے یہ بھرے ہوئے تھے تو کس طرح یہ انہوں نے اس کیس پہ بطور منصف بیٹنے کے عمل کو ایکسپٹ کیا پہلے دن ہی ان کو چاہیے تھا کہ چونکہ میں ذاتی طور پہ کوئی پرخواہش رنجش یا ڈسلائکنگ رکھتا ہوں لہذا میں اس ملدن کا کیس نہیں سنتا ہوں یہ ایک سٹینڈرڈ کنڈکٹ ہیں جو ہر ایک جج سے کی جاتی ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں اور ہمارے نومز یہی ہے انہوں نے یہ چیز مت بھی رکھی اور اس کے بعد جس انداز میں ٹرائل شروع ہوئے روزمرہ کی بنیادوں پہ پھر کوئی بات سننے کو گوارہ وہ گوارہ ہی نہیں کر رہے تھے اور بالکل کا روائی جو تھی ہم عدالت میں پیش ہوتے تھے عدالتیں جو ہیں ہم ساری زندگی تیس سال میں سنکڑو عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں لیکن اس طریقے سے کہ آپ جو ہیں بکلہ کو کہیں کہ جی آپ کو لائے گیا ہیں جبکہ میں اس کیس میں وکیل ہوں خان صاحب کا اور اس کو یہ کیس دینے سے پہلے میں اس کیس میں وکیل تھا تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ گفتگو ہوئی مجھے اس پر دکھ ہے مجھے ان سے یہ توقع نہیں تھی کیونکہ میں اس لیے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ ان کا تعلق بنوں سے میرا تعلق لکی مربت سے ہیں ہمارا پہلے زیلہ ایک ہوا کرتا تھا اور میں اس زمانے میں بنوں میں سینئر سے والجج ہوا کرتا تھا اس وقت یہ جو ہیں لا کر رہے تھے اچھا والد صاحب جو ہیں وہ آہ وکیل ہیں رہے ہیں اب تو بہت بزرگ ہو گئے ہیں تو میں ان کے خاندان کو کافی زمانے سے جانتا ہوں اور اس وجہ سے بھی آہ جو ہیں ان کو مجھے اس طرح ڈیل نہیں کرنا چاہیے تھا جس طریقے سے ترسی کے ساتھ تندہی کے ساتھ سختی کے ساتھ آہ انہوں نے مجھے ہینڈل کیا تو مسئلہ کیا اس کا اچھا اس کی وجہ کیا آتا تارڑ وہاں موجود تھے ان کی ان کا پریشر تھا یا اسٹیبلشمنٹ کیا یا کچھ لوگ پیچھے سے تھپکی دیتے ہیں یا ملانا خود اور امان دیکھیں اب تو کوئی چیز مفی نہیں رہی ہے یہ جج صاحب جو ہیں آہ کوئی بھی وجوات ہو لیکن میں وہ وجہ نہیں سائٹ کروں گا جس کا جس کی میرے پاس ایویڈنس نہ ہو لیکن ایک چیز کنفرم ہیں وہ ہیں اس کا متاثب ہونا تاثب جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو چکا ہے لہٰذا اور جب کل ویڈیو آئی تو آج آج تبک کو یہ تھی کہ وہ خود ہی کہہ دے گا کہ چونکہ یہ اتنی ساری چیزیں میڈیا پہ میرے حوالے سے ہو رہی ہیں تو میں اس کیس کو پریزائیڈ اور نہیں کہتا ہوں انہوں نے پھر آج منڈے کے لیے جو ہیں کیس اجن کر دیا یہ بالکل ہائٹ ہے شرم شرم بالکل ختم ہو گیا لیکن دیکھیں وہ ایتھکس ہوتے ہیں کچھ تھوڑے سے ہر پروفیشن کے ایتھکس ہم اس کیس کو ان تمام ایویڈنس کے ساتھ اس فاضل جج صاحب کے کنڈکٹ کے حوالے سے جو ہیں کمپلینٹ کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل چیف جسٹس صاحب کو اور ہم یہ بھی استعداہ کر رہے ہیں کہ یہ ان چیزوں کو کو بھی دیکھا جائے کہ کیوں کر یہ جج صاحب جو ہیں اس کیس پہ بطور جج بٹھائے گئے اچھا لیکن شرم جن کے پاس آپ جا رہے ہیں جسٹس آمیر فاروق ان کے اوپر نائن مختلف تھا کہ میں نے خود بھی لوگ کیا جس میں انہوں نے نو مختلف انداز سے عمران خان کی بغض عمران میں کیسز کیے ہوئے تو پھر یہ آپ کیا کریں گے اس پر دیکھیں کانونن کانونن ہم نے جانا انہی کے پاس ہیں اور کوئی فورم ہے نہیں بلکل یہ بہت ہے اور ایک کا طور ہے کہ دیکھیں زیادہ سے زیادہ رت کر دیں گے زیادہ سے زیادہ جو ہیں چیف جسٹس صاحب جو ہیں ہماری موقع کو رت کر دیں گے ہمارے پاس بھی کلری میڈیت ہیں ہم اس میٹر کو سپرین کوٹ لے جائیں گے لیکن ہم نے اب یہ میٹر جو ہیں چھوڑنا نہیں ہے خان صاحب کی کسی بھی سرکاری ملازم کی طرف سے اور بالخصوص کسی جج کی طرف سے جو اس کے کیس میں منصف کے طور پر بیٹھا ہو اس کی تضحیق اس کی توہین اس کی ممکری قط انگوارہ نہیں ہے کسی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی اور جو بھی اس کا ارتکاب کر گئے ہیں وہ قانون کے مطابق تو اس کا سامنا کریں گے بہترین بہترین یہ آپ کا سٹینڈ جو ہے نا اسی وجہ سے لوگ آپ سے محبت کرتے اور شاید مخالفت بھی آپ کی اسی وجہ سے بہت ساری ہو رہی ہے کیونکہ آپ کا نام بہت بڑا ہوتا جا رہا ہے آپ کا قد بڑا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آپ قانون کے اندر رہتے ہوئی لڑائی لڑنے یہ ہمارے پیشے میں جیلیسی جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس وقت ہم نے اگر پی ٹی آئی کو یا خان صاحب کو خدمات فرام کی ہیں اس کے دو وجوہات ہیں دوہزار سترہ سے میری وابستگی پی ٹی آئی سے ہیں جس کا خان صاحب کو علم ہے جی پہلی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ آج امت مسلمہ کے سب سے عظیم تر لیڈر ہیں پاکستان کے تو ہیں دوسری بات پاکستان میں آپ کو یہاں شہر حفظر بھائی ایک ویٹ روکوں گا یہ بالکل درست بات ہے اس کی میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں آپ میرے یوٹیوب پر ویلوگز پڑھے ہیں فلسطین کے یمن کے دنیا بھر کے مسلمانوں کے کیونکہ جو امران خان نے جس طرح اسلاموفوبیا اور فلسطین کا مسئلہ اور یہ مسائل پریزنٹ کی ہے ناموس رسالت کے اس میں بلا شبہ کوئی شک نہیں میں آپ کو اس کی گرنٹی دیتا ہوں کہ امت مسلمہ میں واقعی امران خان کو بہت سمجھتا ہوں جی سوری دوسری بات نہیں ہے کہ پاکستان کا ان کے بغیر کوئی مستقبلی نہیں ہے جو لوگ خان کے ساتھ زیادتی کے مرتقب ہو رہے ہیں اس کی پارٹی کو نیچہ کرنے کی کوششوں میں مطروف ہیں وہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے مفادات کے خلاف لگے ہوئے ہیں یہ ایک خان کے بارے میں میرا یہ ایک نکتہ نظر تھا اور دوسری بات جس نے ہمیں بے خوف کیا ہوا ہیں خان کے صفحے اول میں ہمیں لانے میں لانے کی وجہ ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی وکیل کوئی بھی وکیل جو وقالت کے پیشے سے وابستہ ہو ہمارا پیشہ جو ہیں وہ تب ہی ہمارا روزگار چلتا ہے جب عدالت قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہے جب انصاف ہوتا ہے کسی وکیل کو کون جا کے انگیج کرے گا اگر یہ فستائیت ہو کہ جناب سارا کام پولیس کے آت میں ہیں وہ جو کرنا چاہیں چھوڑیں گے پھر پکڑیں گے یا ایجنسیوں کے آت میں ہو یا جو ہیں میکمہ ذرات کے آت میں ہو تو لوگ جائیں گے نا ان کے پاس جائیں گے اور ان کیوں کہیں گے کہ مربانی کریں فلا بندے کو چھڑوا دیں جتنی بھی قانون کی اکمرانی مسمار ہو رہی ہے وکلا کی رزق پہ ضرب ڈالے جا رہے ہیں نمبر ون نمبر دو بات یہ ہے کہ جتنی بھی یہ قانون کی پامالی ہو رہی ہے وکلا کا جو قد و کاٹ ہیں وہ کم کیا جا رہا ہے کیونکہ بار جو ہیں ازلا میں تاثیلوں میں پورے ملک میں انسانی بنیادی حقوق کے محافظ ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے وہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ کون سی باریں کہاں آپ کی جو ہیں جدوجہد ہیں اور اس حد تک یہ کامیابی ہوئے ہیں کیونکہ بار جو ہیں یہ اگر عوام کے ساتھ اپنے پورے کرو فر کے ساتھ کڑی رہی تھی پوری زور کے ساتھ کڑی رہی تھی تو کسی زیلے میں کسی تاثیل میں کسی کی جورت نہیں ہوتی آج اسلام آباد میں آئی جی پر پرچہ ہو سکتا ہے یہ ہر وہ زیلے میں پرچہ ہو سکتا تھا جس زیلے میں لوگوں کے گھروں میں یہ ناجائز طور پر گسے ہر زیلے میں جہاں جہاں پی ٹی آئی کے لوگوں کو شہید کیا گیا ان کے تین صدوں کے مقدمے کیوں نہیں ہو سکتے تھے آدالہ تمہیں لوگوں کو جانا چاہیے تھا اور یہ وقلہ کا کام ہے آگے ہی پیدا کرتے لوگوں کو جو ہیں ان کو راستہ بتاتے تو لہٰذا انہوں نے اپنے اس پورے پراسس میں وقلہ کی کو بھی توقیر کیا انہوں نے یہ بتا دیا کہ کہاں نہ ہم قانون کو مانتے ہیں اور نہ وقلہ نامی کسی ادارے کو مانتے ہیں جو لوگوں کو اویکننگ پہ باخبر کر سکتے ہیں لوگوں کی حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج اگر پاکستان میں آلاتی سنیج پہ پہنچ ہیں تو شاید باری سویشن نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان سے متوقع تھا عوام پاکستان کے حقوق کے تحفظ کے لیے بلکل درست کا آپ نے پاکستان میں آپ کو پتہ جو افتخار چودری صاحب کی تحریک کے بعد ایک سمبل سمجھا جاتا کہ عدالتِ آزاد ہے وقلہ آزاد ہے بڑی طاقت ہے وہ سارے کا سارا یقین کریں بیانیاں دھڑام ہو گیا اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جو سوال کیا کہ جی پی پی آئی میں جو ہیں کچھ شاید اس کا میں جواب ضرور گیا نا پسند درستان میں نے کہا کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے خان کی خان کیلئے آگے آئے نہ ہمیں یہ شوق ہیں نہ کبھی رہا ہے زندگی میں کہ ہم کوئی لیڈر بنے یا کوئی ہمیں پاپولر سمجھے یہ بیسیکلی بکیڑا ہوتا ہے آپ کی پرسنل لائف نہیں رہتی ہیں آپ عوام میں اس طرح گل مل نہیں سکتے ہیں نہ مجھے اس کی ضرورت تھی لیکن خان صاحب نے اعتماد کیا مجھ پہ انہوں نے مجھے لیگل آفیر کے لیے اپنے پارٹی کا ترجمان مقرر کیا اس چیز سے شاید کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی ہیں پی ٹی آئی میں اور میں مجھے کوئی اور وجہ سامنے نظر نہیں آ رہی ہے سوائے اس کے کہ حسد ہے حسد نہیں حسد بھی ہیں اور شاید تھوڑے چیپ میرا خیال ہیں کہ لسانیت بھی اس کے پیچھے مجھے محرک نظر آ رہی ہے اچھا لسانیت سے مراد آپ کی پختون ہونا پنجابی ہونا یہ کہہ رہے ہیں میرا خیال نہیں دیکھیں پنجابیوں سے تو مجھے محبت ہیں اور میں تو نہیں آپ کو تو ہے لیکن دیکھیں پختون مزارش یہ ہے کہ مجھے تو میں نے اپنی قیادت کو کہا ہوا ہے کہ اگر کسی کو مجھ سے تکلیف ہے یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہیں اپنا کردار صحیح طور پر نہیں ادا کر رہا ہوں اور کوئی میری جگہ لے سکتا ہے تو میں بخورشی بینچ بیک بینچ میں بیٹنے کو تیار ہوں میں اگر واحد مقصد یہ ہیں ریپیٹ کر کے کہتا ہوں واحد مقصد یہ ہیں کہ خان صاحب کو نمبر ایک اس اس کی حقوق کہیں پر عدالتوں میں سلب نہ ہو نمبر دو اس کو ہم بہترین پروفیشنل سرویسز دے کے اس کے کیسز میں اس کو ہم ڈیفینڈ کر سکے بلکل بلکل اگر کسی آورس کی یہ چیز پوری ہے اور کوئی یہ کر سکتا ہے میں نے آہ مجال جو ہمارے پارٹی میں ہیں میں نے ان کو کہا ہوا ہے ہمیں سب سے واحد چیز جو درکار ہیں وہ ہیں احترام ریسپیکٹ ریسپیکٹ جو ہیں اس کے علاوہ نمکہ اگوشو والا بندہ ہوں نہ میں بھکرنگ کرتا ہوں اگر کوئی شخص کسی کو مجھ سے تکلیف ہیں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ میں اس کو کہوں آپ آجائیں میری نشیست پہ آپ اس کو کریں اور خان صاحب کو جو ہیں اس کو میں نے آگاہ کیا ہوا ہے کوئی اس ذہن میں نہ رہیں کوئی یہ راستہ آج کل کی دور میں لوگ باگ رہے ہیں ہم اچھا میں یہی آپ سے کہنے لگا تھا کہ اس دور میں تو یقین کریں آپ جیسا بندہ مللا مشکلہ تحریکین صاحب کے پاس تو لوگ بولنے کو نہیں رہے آپ یقین کریں پچاس بندوں سے بات کریں تو دو لوگ سامنے آتے ہیں تو ایسے دور میں آپ جیسا بندہ وہ کھو ہو کے تو اپنا نقصان کریں گے ایسا میرا نہیں خیال وہ بہت ہی بے کوف ہوگا نے سوچے گا ایسا خان صاحب نے ابھی کو صحیح خان صاحب کی ایک اور یہ بھی quality ہے شاید کہ وہ right person for the right job لگاتے ہیں بعض وقت ماضی میں کچھ تھوڑے بہتی انیس بھی سوئی ہیں ضرور اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ کے دوست اور آپ کے پارٹی کے آپ کو بتا رہنا ماہوی شہریار افریدی ان کی بہن ابھی فوت ہوئی اللہ انہیں جنت سیب کرے اور ان کے بھائی پہلے فوت ہوئے ہم نے دیکھا پھانسی کے جو لوگ ہیں جن کے اوپر پھانسی کے کیسز ہیں انہیں نکال دیا جاتا ہے لیکن شہریار افریدی کو دوسری مرتبہ یہ اتنا بڑا ظلم اور ان کے اوپر فرد جنم کیا ہے ان کے کیس کی کیا ابھی سکھ پروگریس ہے اور کیا الیکشن تک آ جائیں گے بھائی دیکھیں جو جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے وہ اخلاق سے آری لوگ ہیں یہ مارلیٹی ایتکس رواج ترس رحم ان چیزوں کو یہ جانتے ہی نہیں ہے ایک شخص کا بھائی فوت ہوتا ہے اور اس کے بھائی کو اس کے بڑے بھائی کے جنادے میں آپ اجازت نہیں دیتے یہ کنسی انسانیت ہے یہ انسانیت ہے یہ جبر اور ظلم کی انتہا ہے پھر ایک کیس میں ہم شہریار افریدی کی ضمانت کرتے ہیں دوسرے میں گریفتار ہوتے ہیں دوسرے میں ہوتے ہیں تیسرے میں ایک تین ایم پیو ختم ہوگی ہیں دوسرے میں میں ارض یہ کر دوں کہ ہم اور پھر ابھی جو موجود صورتحالے سنوار کے دن اس نیکس منڈے کو جو ہیں ان کی یہ کیوں اٹیک کیس میں بیل لگی ہے لاہور ایک پورٹ راولپنٹی بینج میں ابھی اس میں رہا ہوتے ہیں یا خدا نا خستہ نہیں ہوتے ہیں ابزمہ تقدم کے طور پر کوارٹ کے ڈپٹی کمیشنر جو ڈی ایم جی افسر ہیں اور یہ ہم کہتے ہیں نا سیول سپیریئر سرویسز یہ سارے سیول سپیریئر سرویسز نہیں ہیں انہوں نے اپنی اوقات اپنے ذرف بتا دیے پی ایس پی افسران نے ڈپٹی کمیشنر نے یہ انتہائی چھوٹے لوگ ہیں یہ اپنے فرائز من سے بھی جو ہیں جس طریقے سے آج کل انجام دے رہے ہیں پولیس والے آرکارے بنی ہوئے ہیں سٹوڈیز وہ جس کو ہم مردو میں پٹھو چھوٹے چھوٹے لوگ چھوٹے ہیں اور ان میں تھے پورے پاکستان میں کوئی ایک کمبخت پی ایس پی افسر جو ہیں افتاب سلطان تھے مشرف کے دور میں ڈٹ کے کڑے ہوئے آج تک کے رسپیکٹ نے کمائی ہے یہ پورے پاکستان میں کوئی ایک بھی ڈٹ کے کڑا نہیں ہو سکا کہ میں اپنے اختیارات سے ناجائز تجاوز نہیں کروں گا تو شاہریہ عرب وریدی کے خلاف ڈیوٹی کمیشنر کوارٹ نے تین ایم پی او جاری کر دیا اور وہ عبض مات قدم کے طور پر اگر یہاں سے رہائی ہوگی تو ہم اس میں گریشتار کریں گے اس کو میں نے چیلنج کیا ہوئے انیس تاریف کو پیشاورائی کورٹ میں وہ مقدمہ سمات کیلئے مقرر ہے علی آپ کے ساتھ جو علی محمد ہیں ان کے کیس کا بھی ظاہر ہے بڑا سیمیلر ان کو بھی زمانت رہائی گرفتاری زمانت رہائی گرفتاری مطلب یہ جو سوری میں سوال دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں وہ بیچ میں انٹرپشن ہوگی تھی علی محمد کی زمانت ہوئی تحریکی صاحب کے جس طرح باقی آپ کو پتہ رہے ہیں نماز زمانت پر شریعہ فریدی وغیرہ سب بائے رہے لیکن انہیں بھی دوبارہ اسی طرح کے رفتاریاں رہائی تو یہ معاملہ کب تک چلے گا آپ کے خیال میں نگران حکومت تک چلے گا الیکشن تک چلے گا آپ کیا سمجھتے ہیں سیاسی حساب سے یہ تب تک چلے گا جب تک ہائی کوٹس اپنا اختیار ہزارٹ نہیں کرتے ہیں ان عدالت تو کنظر آ رہا ہے یہ چھوڑتے ہیں وہ پکڑتے ہیں یہ توہین عدالت ہیں یہ مس کنڈکٹ ہیں آثارٹیز کے پارٹ پہ لیکن آہ ہائی کوٹ جو ہیں وہ اس کا مستقیل علاج نہیں کر رہی ہے مستقیل علاج یہی ہے کہ جو بھی دفعہ پکڑے اس کو ذرا اولات میں یا جیل میں ڈالیں توہین عدالت کے اس میں کس قانون کے تحت علی محمد خان آٹھ بھی دفعہ گریفتار ہوئے اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ جو لوگ گریفتار ہوئے ہیں عدالتوں نے درجوں دفعہ ان کو چھوڑا لیکن ایک بھی ریاں نہیں ہوا ہے یہ ایک سوالی نشانے عدالتوں کی قرد عدالت کا کام صرف چھوڑنا تو نہیں ہے اپنے آرڈر پہ عمل درامت کرانا ہے نا تو عمل درامت عدالتی حقامات پہ نہیں ہو رہے ہیں علی محمد خان اور علی محمد خان جیسے پی پی آئی کے جتنے نظر بن لوگ ہیں یہ میں بابان کے دہل کہتا ہوں کہ یہ اس انسولنس کا شکار ہے یہ آہ عدالتی آہ جو احکامات پہ عمل درامت میں ناکامی ہیں یہ اس کا شکار ہے اللہ کرے کہ آئی کوٹس کے پاس ہتنے اختیارات ہیں کہ یہ پاکستان کے تمام آئی جیز مل کے اور پوری پولیس مل کے اور پوری یہ جنس یہ مل کے ان کے ایک جج صاحب کے اختیار کو جو ہیں وہ ڈیٹر اور کاؤنٹر نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو ہیں ہمیں انفرچونیٹلی آہ چند ایک اچھے جج دیکھیں یہ وقت گزر جائے گا چند ایک اچھے جج سامنے آئے ہیں سیشن پورٹ میں بہت اچھے جج سامنے آئے ہیں مجسٹیریل پورٹ میں بڑے اچھے اسلام آباد میں بڑے اچھے جج سامنے آئے ہیں آئی پورٹس کی سطح پہ یہ برا وقت گزر جائے گا ایک مئنہ ہو گیا شیرزل بھائی ایک بات بتایا آپ وکیل ہیں آپ روزانہ ان ججز کے سامنے پیش ہوتے ہیں میں اکثر اور بیشتر سوچتا ہوں کہ جب آپ ان ججز کو فیس کرتے ہیں انہوں نے پتا ہے انہوں نے قانون کا حلف اٹھایا ہوا ہے اللہ بھی جانتا ہے اور ان کے دل بھی جانتے ہیں اور شہادتیں بھی موجود ہیں کہ یہ شخص بے گناہ ہے لیکن اس کے باوجود یہ لوگ بے نائنصافی کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں اس وقت ان کا چہرہ جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ آپ سے آنکھیں ملا لیتے ہیں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں ہمیں اب تو سارے لوگ جو جنہوں نے انصاف کرنا ہے ان کا بھی ہمیں پتا چل گیا ہے جنہوں نے انصاف نہیں کرنا تھا یا نہ کر سکے ان کے اب سب کے سامنے چہرے ہیں یہ میں نے کہا برا بگ گزر جائے گا گزر جائے گا لیکن یہ وقت جو ہیں تاریخ رقم کر رہا ہے ہم عدالتوں کی عزت اور تقریم کرتے ہیں ہیں ہم پہ فرض ہیں ہم پہ لازم ہیں لیکن ہم عدالتوں کی تقریم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منصفی کے منصف پہ بٹھایا ہوا ہے اور ان کو قانون نے وہ تمام اختیارہ دیئے ہیں جو انصاف کے کرنے کے قابل ان کو بناتے ہیں تو لہٰذا اگر آپ منصف ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جبر ہیں ظلم ہیں دیکھیں میں آپ کو حضرت امام زین العبیدین کا ایک قول آپ کو سناتا ہوں جی جی امام زین العبیدین جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اتنی تکلیف کربلا میں نہیں ہوئی جتنی کوفہ والوں کے خاموش رہنے پہ ہوئی کوفہ ایک شہر کا نام نہیں بلکہ یہ ایک خاموش امت کا نام ہے یہ قول ہیں اور جہاں پر بھی ظلم ہو اور امت خاموش رہے وہ جگہ کوفہ ہیں اور وہ لوگ کوفی ہیں اگر اس ظلم پہ عدالتیں خاموش رہتی ہیں پاکستان کے عوام خاموش رہتے ہیں تو پاکستان کے عوام کوفی کہلینے کی حق دار ہیں عدالتیں اگر خاموش رہتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی چیز ہمیں عدالتوں کو کوفی کہلینے سے نہیں منع کر سکتی ہیں اور اگر پاکستان میں لوگ جبر کے خلاف موں نہیں کول سکتے ہیں ڈر رہے ہیں بزدلی کا مظہرہ کر رہے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان نہیں ہے پھر کوفہ ہے اور پھر ایسے ممالک میں ایسے ایسی جگہوں پہ کربالاؤں کا ہونا کوئی انہونی نہیں ہے بہت خوبصورت بات کیا آپ نے بلکل بڑے اپنے خوبصورت انداز میں سمراہز کیا ہے اس کو لیکن ایک بات مجھے بتائے اس پہ آخر میں دو چھوٹے چھوٹے سوال ہے ایک تو جو سچویشن ہے اس میں آپ تحریک انصاف کے لوگ کبھی کبھی مایوس بھی نظر آتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہمارے امیدواروں کو بھی اٹھا رہے ہیں ہمارے جیتے ہوئے الیکشن جس طرح جی بھی گلگل پہستان میں بھی ہوا کشمیر میں ہوا کراچی کے میرک الیکشن ہوا تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن آیا اس میں بھی ہمارے جیتنے والے لوگ ہوئے چاہے کھمبہ ہوا تو یہ کھمبہ ہی اکھاڑ کے لے کے تو کیا کریں گی تو سیاسی انداز میں کیا جواب آپ دے رہے ہیں سکتا ہے سوال دوبارت ہو رہی ہے مختصرا کیا آپ نے سوال کیا کہ جس طرح دیکھیں امیدوار اٹھائے جاتے ہیں جس طرح طاقت کے زور پر زرداری نے خرید لیے یا طاقت سے انہوں نے الیکشن بدل دیا آپ بے شک جیت گئے الیکشن لیکن یہ لوگ آپ کو پھر بھی نہیں آنا تو آپ کریں گے کیا امیدوار اٹھا لیں گے نا لیکن ووٹر کو تو یہ نہیں اٹھا سکتے ہیں پچیس کروڑ عوام ہے تو لہٰذا ووٹر نہیں وہ ڈالنا ہے دیکھیں سب سے زیادہ ہمارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ ان الات میں ہم ریگنگ کو کس طرح کنٹرول کر سکیں گے یا پریونٹ کر سکتے گے بلکل بلکل اگر ریگنگ کو ہم کنٹرول کر گئے امیدواروں کو یہ جیلوں میں ڈالے غائب کریں جو کچھ کرنا ہے کر لیں یہ پاکستان کے کروڑ عوام کو نہیں اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ لوگوں نے پہلے سے پرچیاں لیکی ہوئی ہیں کہ پی ٹی آئی کے باتے ہم نے برنے ہیں خان صاحب نے او دن کیا خوب بات کی اگر یہ پی ٹی آئی کو توڑ سکتے تھے یا پی ٹی آئی کا اوڑ جو ہیں ختم کر سکتے تھے یا کم کر سکتے تھے تو اب تک اپنی اس بہرپور ظلم و صدم کے نتیجے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کتنے لوگ انہوں نے توڑے ہیں لہٰذا دیکھیں یہ جو انہوں نے ایک کوشش ضرور کی میکمہ ذراعب نے انہوں نے فصل بونی کی کوشش ضرور کی ہے لیکن جو بیج اس فصل کیلئے انہوں نے ڈالا ہے وہ تھوڑا سا مکرو بیج تھا شاید کیڑا لگا ہوا تھا تو اس اس بیج سے جو فصل انہوں نے پیدا کی ہیں وہ بدگدار ہے ساتھ میں جو پڑوسی کے لیے لاتے کیت ہیں ان سے ان کو ڈر آ رہی ہیں انشاء اللہ الیکشن آنے دیں یہ جو کچھ زیادتیاں ہیں اور جو انتقام اور جو جبر انہوں نے کیا ہے اس کا بدلہ پاکستان کے عوام اوٹ کی پرچی سے لے گی اور ڈٹ کے لے گی اگر قوم اس الیکشن میں بھی آہ واحد ایک موقع ہیں پوری قوم کے ساتھ کہ کڑے ہو جائیں پی ٹی آئی کے ساتھ کوفی نہ بنیں اور اس جبر اور ظلم کے خلاف کڑے ہو جائیں پی ٹی آئی کے لیے اوٹ ڈالیں جب اوٹ کتنی یہ رک کر لیں گے انشاء اللہ جب ہم ٹرین کریں گے اپنے اپنے ایجنٹس کو تو لہٰذا پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے یہ سب مل کے بھی پی ٹی آئی کی آنے والی حکومت کو روک نہیں سکتے ہیں اچھا آخری سوال میرا شہر افضل بھائی پرویس خٹک نے عمران خان کو چیلنج دیا ہے الیکشن لڑنے کا کیا آپ پرویس خٹک کے وہ خالف الیکشن لڑنے کو تیار ہیں دیکھیں جی پرویس خٹک صاحب دوہزار بارہ میں جب ٹی آئی میں آئے نا تو اس وقت اس کی ایسیت یہ تھی کہیں شہر پاو خان کی پارٹی میں یہ چلا جاتا تھا کوئی وزارت اس کو مل جاتی تھی اور تمام پارٹیاں یہ آہ بارہ میں آنے سے پہلے جو ہیں آہ ٹٹھول چکی تھے یہ خان صاحب نے اس کو دوہزار تیرہ میں اس کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ چیف منسٹر بن تھا ایک سال اس کا دورانیہ تھا اسد قیسر جیسے مخلص لوگ جس کی آہ پارٹی کے ابتدا سے یہ خان صاحب کے ساتھی تھے آہ لیکن خان صاحب نے اس کو چیف منسٹر بنایا پانچ سال چیف منسٹر رہے اور پھر اٹھارہ میں ڈیفنس منسٹر بنے ہیں اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو پارلیمان میں یہ لے آیا خواتین تک کو لے آیا اور ایک صوبے میں اپنی لیے اس نے ایک نام ایک جگہ ایک شورت ایک عزت کمائی اور یہ سب تفیل تا پی ٹی آئی یا خان صاحب تھے وہ سارا اس نے مٹی میں ملا بھی دیا اب وہ جو اس نے کیا ہے میں آپ کو ارز کروں نہ آپ نے کہا کہ آپ اس کے خلاف الیکشن لڑیں گے میں آپ کو ایک ارز کرتا ہوں میں خان کا اتنا سا ایک حمایت ہی ہوں یہ خان کچھ ہے اس کی اتنی اوقات نہیں ہیں کہ یہ عمران خان کو چیلنج کرتا ہے کہ آئیں میرے اس کا خیال یہ ہوگا کہ خان صاحب لڑ لے گا میں ہار جاؤں گا اور پھر زیمنی الیکشن جو ہیں وہ چونکہ خان چھوڑے گئے سیٹ تو شاید میرا کوئی دعو نکل جائے گے اس کی پیٹی اس کا یہی محرک ہیں باقی جو ہیں اس کے خلاف انشاءاللہ پی ٹی آئی اس کو یہ عملی سیاست سے انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں اس کو نسٹ و نابود کرے گی ضرور ضرور بلکل صحیح شہرزب بھئی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا بڑے مصروف ہیں سارے کیسز ہیں آپ کا سب بہت بہت شکریہ آپ اللہ تعالیٰ کو محفوظ رکھے اور اسی طرح گرجتا برستا رکھے آپ سے دوبارہ انشاءاللہ بات ہو اپنا خاص قیال ہے کہ اللہ حافظ